مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا سرکار کی آمد مرحبا مرشد کی آمد مرحبا مرحبا شہرا نورانی مرحبا ظلفیں مستانی مرحبا مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا جب کوئی شخص نصر نصر میں نور کو پہنچا لیتا ہے اس کے اندر ریڈ جمز بھی ہوتے ہیں جن کو صرف جراسیم بولتے ہیں وہ بھی اللہ اللہ کرنے شروع کر دیتے ہیں اس وقت اس کو کہتے ہیں کہ یہ نور ہو گیا ہے یہ اب نور ہو گیا ہے لگر اس وقت اگر کوئی عالم بھی ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ نور اللہ نور ہو گیا ہے اور ان ہی عالموں کے لئے حضور پاک فرماتے ہیں کہ میرے عالم بنی اسرائیل کی نبیوں کی مانن ہوں گے ان کی توہین ذرا سے بھی توہین دین اسلام کی توہین ہے ان عالموں نے کافروں کو مسلمان بنایا ان ہی لوگوں نے کافروں کو مسلمان بنایا لیکن جو اس علمِ باطن کے بغیر اللہ اللہ کے بغیر عالم ہیں ان کو عالمِ سو کہتے ہیں ان کے لئے حدیث ہے کہ جہل عالم سے ڈرو اور بچو کہ صحابہ کرام نے پوچھا عالم بھی اور جہل بھی کہ جس کی زبان عالم اور دل سیاہ یعنی جہل ہو ان عالموں نے کافروں کو مسلمان بنایا یہ کسی کافر کو مسلمان نہیں بنا سکتا لیکن مسلمان کو کافر کہا سکتا ہے جہاں کہیں فتنہ اٹھا ان عالمِ حق نے اس فتنے کو جا کے مٹایا یہ فتنہ مٹا نہیں سکتا ہے روز ایک فتنہ کھڑا کر دیتا ہے وہ جو پہلا درجہ تھا وہ مسلمان کا تھا وہ جو تصویح پڑتا تھا وہ مسلمان تھا مسلمان وہ جس کے دل میں نور چلا گیا وہ مومن تھا مسلمان اور مومن میں فرق ہے سورت اجرات میں ہے احرامِ کام ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ان کو کہو صرف اسلام لائے مومن تب بنوگے جب نور تمہاری دل میں اترے گا مسلمانوں میں ہم بہتر فرق ہیں ایک دوسرے کو کافر منافق کہتے ہیں لیکن مومن تو سارے بھائی بھائی ہیں مومن نہیں کہتا میں سنی ہوں میں شیعہ ہوں میں وہبی ہوں مومن کہتا ہے بس مومنتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ کہ بس تمہارا امتی ہوں اور کچھ نہیں اس کے آگے پھر ولایت شروع ہو جاتی ہے یہ ولی لوگ کی آسمانوں سے نہیں آتے ہیں یہ تمہارے اندر ہی ولایت ایک راز ہے جس نے اس راز کو حاصل کر لیا وہ اللہ کو پا گیا جو بھی بچہ کافر کا یا مسلم کا اس دنیا میں آیا ولایت کا راز لے کے آئے اگر کافر کا بچہ آیا وہ بھی ولایت کا راز لے کے آئے کہ پتہ نہیں کم مسلمان ہو جائے اور وہ راز سیکھ لے اور ولی بن جائے اور تاریخ گواہ ہے کہ کافروں کے بچے بھی مسلمان ہوتے ولی بنے دیکھا ہوگا راج کو گھر میں سوتے ہو لیکن کسی دوسری شہر میں خواب میں گھومتے ہو اکثر لوگوں کو خواب آتے ہیں تم تو نہیں ہوتے ہو تم تو سو رہے ہوتے ہو لیکن تمہارے اندر کی کوئی چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں لطیفہ نفس وہ ہر کسی کی آزاد ہے وہ شیطانی محفوں میں گھومتی رہتی ہے اب وہ تمہارے اندر باقی مغلوقیں ہیں وہ نصر میں چپٹی ہوئی ہیں ان میں جان نہیں ہیں اب تم نے اللہ اللہ کا نور ان تک پہنچایا ان کی غزہ گوشت روٹی نہیں ہیں ان کی غزہ اللہ کا نور ہے اللہ کے نور سے اندر وہ حرکت میں آئیں ان میں جان آئی جب ان میں جان آئی ادھو تم کو خواب تبدیل ہونا شروع ہو گئے ہاں میں دیکھا کہ حضور پاک کے روزے کے غزم اندل آ رہے ہو ہاں میں دیکھا کہ خانہ کعبہ کا تواف کر رہے ہو اور ولیوں کی درباروں کی طرف تمہارا رخ ہو گئے بارہ سال لگتے ہیں اللہ اللہ کے نور سے ان ان کے اندر پروش ہو رہی ہیں جو مخلوقیں ہیں ان کی پروش ہو رہی ہے بارہ سال لگتے ہیں بارہ سال میں وہ بلکل بالک ہو جاتے ہیں جب بالک ہو جاتی ہیں اس وقت سونے کے ضرورت نہیں ہے اب تم نے سوچا ہے دیکھیں ہے حضور پاک کیا کر ہائے ہیں تم نے سوچا وہ اس سینے سے نکل کر حضور پاک کے قدموں میں ہیں ملے شاہ فرماتے ہیں کہ لوگ کی پنج ویلے عائشق ہر ویلے لوگ کی مسیطی عائشق قدمہ جو لوگ پانچ وقت رب کو یاد کرتے ہیں نماز بھی رب کی یاد ہے ان کی انتہا مسجد ہے باجمات ہو جائیں گے اور کیا کریں گے لیکن وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہر وقت اللہ اللہ بھی کرتے ہیں وہ حضور پاک کے قدموں میں پہنچ جائیں گے قدموں میں پہنچ گے نوازت ہو گے اب تم نے سوچا دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے تم نے سوچا وہ سینے سے نکل کر اوپر پرواز کر گئے فرشتوں نے روکا نہیں رکی کہنے لگے چلو جو کچھ بھی ہے بیت المامور سے آگے جل جائے گا یہ بیت المامور سے بھی آگے چلی گئی وہاں پہنچ گئی جہاں رب کی ذات ہے ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں کے ذریعے وہی وہاں پہنچتے ہیں اس وقت پرشتوں نے کہا کہ واقعی انسان اشوال مخلوقات ہے اس وقت کہا اس وقت نہیں کہتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا کہ تم مر گئے ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ مرنے کے بعد سب کی روئیں آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں ہاں نبی ہیں ہاں ولی ہیں یہی عقیدہ ہے نا تو پھر کبھی سوچا ہے اگر یہ روئیں سب کی اوپر چلی جاتی ہیں تو پھر ان درباروں میں کیا ہے دربار والے کی بروح آسمان پہ چلی گئی برزخ میں چلی گئی لیکن وہ جو اضافی چیزیں مخلوقیں تھیں وہ ولی بن کے دربار پہ بیٹھ گئے ہیں نماز پڑھتی ہیں ذکر کرتی ہیں لوگوں کو فیض پچھاتی ہیں اور قیامت تک ان کا سواب اس کی روح کو ملتا رہے گا شبہ میراج میں حضور پاک موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھے ہیں فوراں اوپر پہنچے دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہیں مجدد اللہ فسانی رحمت اللہ سے کسی نے پوچھا کہ میں نے آپ کو ایک 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 ا ایک مخلوق کو بھی جگا لو تو تم مر کے بھی زندہ ہو اگر تم نے اپنی زندگی میں وہ مخلوقیں ختم کر دیں چالیس سال کے بعد وہ مخلوقیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اگر تم نے زندگی میں مخلوقیں ختم ہونا کرنا شروع کر دیں تو تم زندہ ہی مردہ ہو زندہ بھی ہو اور ادھر مردہ ہو سارا تبیر سارا رسالہ سارا غوثیہ سارا رسالہ